اسلام علیکم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمدید یوکرائن کا کارگو جہاز جو کہ دہلی جہاز کے پرزے لے کر آ رہا تھا اس کے پیچھے بہارت نے اپنے جنگی تیارے لگا دیئے کارگو جہاز راستے میں ایران اور پھر پاکستان میں بھی مال اتارنے کے لیے اترا تھا مگر جیسے ہی جہاز سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنگولی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے بہارت کا مال اتارنے دہلی کی طرف روانہ ہوا کیونکہ یہ کارگو جہاز پاکستان سے بہارت میں داخل ہوا تو بہارتی فضائیہ بخلاہٹ کا شکار ہو گئی اور بہارتی فضائیہ نے اپنے سکھوئی جہاز اس کارگو جہاز کے پیچھے لگا دیئے اور دہلی کی بجائے اس جہاز کو جیپور ائرپورٹ پر ہی اتار لیا گیا بنایا جاتے ہیں اور گالباً بچارہ یہی کارگو جہاز یوکرائن سے انہی جنگی جہازوں کے پردے لے کر آ رہا تھا جن جنگی جہازوں کو بہارت نے اس کارگو جہاز کے پیچھے لگا دیا یہ وہی بات ہو گئی ہے کہ آپ بائی پوسٹ پارسل مگوائیں پھر جیسے ہی ڈاکیا آپ کا پارسل لے کر آئے آپ کے گھر کی حدود میں داخل ہو تو آپ اس کے اوپر کتے چھوڑ دو کیونکہ آپ کے گھر پارسل لانے سے پہلے اس نے پروسی کے گھر بھی پارسل دیا تھا بہارتی بیوکوفی یہاں پر ختم نہیں ہوتی اب وہ ہر نیوز چینل پر بڑھ کے مار رہا ہے کہ ہم نے پاک فضائیہ کے آنے والے جہاز کو زبدستی اتار لیا ہے جہاز کو برحال ہر صورت میں بہارت میں ہی اترنا تھا اور تمام تر روڑ پہلے سے تیش ہدا تھے اور بہارت کے ائر کنٹرول کو بتا دیا گیا تھا کہ جہاز بہارت میں داخل ہو رہا ہے بہارت کو چاہیے کہ اپنی فضائیہ کرائے پر دے دے باقی ابھی نندن سے پوچھ لے کہ کتنے تھوڑے مار کر پروسیوں نے چائے پلائی تھی تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کا نعرہ بھی ضرور کمنٹ کریں تو دوستو حقیقت سٹوڈیو میں اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد